اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ آپ کے موہ سے بدبو کیوں آتی ہے موہ سے بدبو آنے کی وجوہات کیا ہے ان کا علاج کیسے ممکن ہے سب سے پہلے وجہ جس کی وجہ سے آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے وہ ہے آپ کے موہ کے اندر کوئی فرابلم ہے موہ کے اندر کیا فرابلم ہو سکتا ہے سب سے بڑی فرابلم کیا ہے آپ کی دانتوں کی کوئی ایشو ہے یا آپ کی مسوڑوں کی کوئی ایشو ہے یا آپ کے موہ کے اندر زبان ہو گئی یا تالو ہو گئی کہیں نہ کہیں کوئی فرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے اگر ایسا ہے تو سب سے کومن فرابلم ہے وہ ہے مسوڑوں کی بیماری جس کو گم ڈیزیزز کہتے ہیں اب یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے جنجی وائٹس سے مطلب مسوڑوں کی سوزش سے اب جب مسوڑوں کی سوزش ہوگی اس کی وجوہات کیا ہے جب آپ کے موہ ساپ ٹیک نہیں رکھیں گے دانتوں کی سپائی ٹیک طرح نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا مسوڑوں کی سوزش ہوگی اور پھر وہ سوزش بڑھتی بڑھتی مسوڑوں کی بیماری میں تبدیل ہو جائے گی اور اس سے اس کے بعد موہ میں پتر جیسا گن جمع ہو جائے گا سب سے پہلے فلاک بن جاتی ہے جو کہ ایک فیلی لیر ہوتی ہے تو وہاں سے بکٹیریا جراسیموں کے لیے رہنے کی بڑی اچھی جگہ ملتی ہے وہ اگر رہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے موسیبت بو آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے وجہ جاننا چاہیے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے موہ کی صفائی کو بہتر بنائے تو سب سے پہلے اپنے ڈینٹس سے فوراں چک اپ کر لے اگر آپ کے موہ میں موہ سے بدبو آتی ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ موسٹ کومنلی جو فرابلم ہے مسوڑوں کی وجہ سے جو بیماری ہے اس کا علاج یہ ہوگا کہ آپ کے دانتوں کی سکیلنگ کی جائے گی مطلب دانتوں کی سپائی کی جائے گی اس سے آپ کی دانتوں کی بدبو ہتم ہو جائے گی تو یہ موسٹ کومن فرابلم ہے ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے میدے کا آپ کے اسٹرامک کا کوئی ایشو آپ کا میدہ آپ سے آپ سب کو پتا ہے کہ موسٹ دائریکلی کنیکٹڈ ہیں تو آپ کے میدے کی جو تیزہ بیت ہوتی ہے آپ کے میدے میں جو کوئی بیماری ہے اس کے نتیجے میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ ہماری موسٹ کے طرق باہر آتی ہے اور ہماری موسٹ بدبو آتی ہے اب آپ کو اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس کا علاج آپ جتنی موت واشنگ جتنی ٹوٹ بریشنگ کر لے یہ ٹیک نہیں ہوگی اس کے لئے آپ کی میدہ کی جو سپیشلس ڈاکٹر ہے اسے جا کے اپنے میدے کی چک اپ کریں اگر مسئلہ آپ کے میدے کی ہے تو آپ کے میدے کے ساتھ ساتھ آپ کے موسیبت بدبو آتومیٹکلی ہتم ہو جائے گی اب جو فیلی کی وجہ تھی ہمارے موسوڑوں کی بیماری تو آپ ٹو ٹائم بریش کر لے اور ہر چی مہینے بعد اپنے داندو کی چک اپ کر لیا کریں اور ہر ایک سال بعد اپنی داندو کی سکیلنگ سپائی ضرور کریں اس سے آپ کے موسیبت انشاءاللہ آپ کے داندو میں جو مسئلے ہوں گے ہاتم ہو جائے گے امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو بسند آئی ہوگی اگر ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ